ابھی ہم لوگ دوسرے میوزیم میں آئے ہیں اس کا نام ہے نیشنل میوزیم آف ایجپشن سیولیزیشن اور عربی بیس کو بولتے ہیں مطحف القومی للحزار المصری ہے سو یہاں پہ بھائی جاتے ہیں یہاں پہ وہ والا فیرون ہے جو پانی میں غرق ہوا تھا تو اس کی ممی یہاں پہ وہاں پہ نہیں تھی وہاں سویا اور یویا کی تھی سو وہ بھی آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں یہ میوزیم بھی کافی بڑا ہے اور یہاں پہ بھی بہت زیادہ رش ہے یہاں سے ٹکٹس لیتے ہیں ابھی ٹکٹس بھئی مہنگے ہیں کافی ایجپشن کے لیے سستے ہیں بھٹ فارنر کے لیے مہنگے ہیں کافی یہاں پہ ایجپشن کے لیے ایٹی کا ہے اور فارنر کے لیے پائی ہانڈرڈ کا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ڈائیسو ایجپشن پاؤنڈ کا ٹکٹ ملے گا اور آپ کا بھائی بھائی سٹوڈنٹ ہے سو ڈائیسو کا مجھے ملے ہے ڈائیسو ایجپشن پاؤنڈ کا اور اگر آپ ایجپشن ہیں تو ایٹی کا ہے اور فارنر ہیں تو فائیف ہنڈرڈ ایجپشن پاؤنڈ کا ہے سو ابھی ہم آ گئیں جی یہاں پہ مومیات رویل مومیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اس ایریا میں یہ میوزیم میں ہم انٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ کافی مومیز پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ کیمرہ آپ بلکل یوز نہیں کر سکتے بڑی مشکل سے آپ ویڈیو بناتے بھی ہیں اگر سامکیس وہ پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ کی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سو جسے تیسے کر کے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی اس میں جو ہے فیرون کی اس کی بہن بائی بچوں کی یہاں پہ مومیز پڑی ہوئی ہیں اور بیسیکلی کیا ہے فیرون ایک نہیں تھا بہت سارے تھے تو انگلیش میں جو نام تھا ریمسز تھا تو ریمسز 1,2,3,4,5 دیفرنٹ جو ہے یہاں پہ ان کی مومیز پڑی ہوئی ہیں تو کچھ ہم نے دیکھی ہیں کچھ کی ویڈیوز میں نے بنائی لیکن سب کی ویڈیو بنانا ایمپوسیبل ہے کہ اندر بہت زیادہ سختی ہے سیکیورٹی ہے اور کیمراز لگی ہوئے ہیں بھئی نیچے اتنی سختی تھی انتہا کی سختی تھی کہ کیمرہ یوز نہیں کر سکتے آپ کسی مومی کی پکچر نہیں بنا سکتے اس لیے کہ ممنوع ہے منہ ہے سو اچھا ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں دو چار بندوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پکچرز بنا رہے تھے ان سے انہوں نے ڈیلیٹ کروائی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نے کچھ بنا لی ہیں تو وہ آپ کو نظر آئیں گی اور باقی یہاں پہ جو گیلری ہے اوپر یہ سارا سامان پڑا ہے فرائین کا درہانوں کا جو وہ لوگ ڈیوز کرتے تھے اور نیچے کافی زیادہ ممیوں پڑی ہیں ایک دو نہیں ہیں دس بیس تیس کافی زیادہ ہیں یہ دیکھتے جی یہ سامان بھی انہیں گیا ہے یہ مین حال ہے مین گیلری ہے اور یہاں پہ آپ کو کیمرہ یوز کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی فراؤن تھے ان سارے کیوں کی بیٹوں کی ان کی پکچرز نے لگائی ہوئی یہاں پہ اور یہ ویڈیو شیل دی ہے یہاں پہ کچھ پرانی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں جو کہ پرانے مصری کلچر کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور یہ چیزیں کافی پرانی ہیں جو کہ آج سے دائیوں پہلے یوز ہوا کرتی تھیں آج کل تو اسی چیزوں کا کنسپٹ استا استا کم ہو رہا ہے یہاں پہ ایک پرانا غلاف کعبہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آج سے کئی سو سال پہلے ایجپٹ بھی غلاف کعبہ بنا کے مکہ بہجہ کرتا تھا کئی سو سال پرانی ایک مسجد جس کا نام تھا ابو بکر بن مزر یہ اس مسجد کا ممبر ہے جنابی علی خلافت عثمانیہ کی دور میں اس طرح کی کارپٹس جو ہے یہ گھروں میں اور مساجد میں یوز کی جاتی تھی اور یہ دیکھئے یہ کارپٹ کا ایک پیس یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ میزیم کا آوٹر ویو ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہ درخت وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایسی یہ انہوں نے ویو کے لیے پوائنٹ سے بنائے ہوئے ہیں بہراش کے بہت یہاں بھی